اب کوچھ اور مطلب اس کے یہ ایک منٹ میں یہ ویڈیو لے لوں یہ دیکھا ان کاموں میں تو پرفیکٹ ہے اب لو کہتے ہیں جی نی جی گھوڑا آپ کے ساتھ ٹیشڈ نہیں ہے اس سے زیادہ ٹیشڈ نہیں تو آپ ناپو گے کیسے کہ گھوڑا آٹھا ہے مطلب اس نے بہت سینکھ لیا ہے بس وہ ہی ہلو دوستو ہمارا گھوڑا دیلیر اس نے ہمارے ہاتھ کھڑے کرا دی ہیں میں نے give up کر دیا کہ یا تو میں اس کو کسی کو دے دوں گا ایسے آدمی کو جو اس کو سنبھال سکے کئی لوگوں نے اس کو مانگا مگر یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ گھوڑا یہاں سے لے جائیں گے اور اس کو کس حالات میں وہ رکھیں گے وہ گفٹ بھی لے کے اس کو بھوکا مار سکتے ہیں یا پیسے میں خرید کے بھی جب یہ ان کے کام کا نہیں رہے گا اب بھی یہ اور نگلیکٹڈ ہو سکتا ہے ان دا مین ٹائم جب میں نے من بنا لیا کہ میں اس کو کوئی آدمی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں ٹرینڈ کر سکتے ہیں جب ان کو میں نے دینے کا اس کو من بنا لیا ہے تو ان دا مین ٹائم مجھے ایک ہورس این تھو سیارسسٹ آئی تنگ میں نے صحیح بولا ہے ان کی کال آئی کہ ہی کین ٹریٹ دیلیر تو میں نے من بنایا میں نے اور جیٹی بھائی نے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے اور یہ ہیں محبوب بھائی جو آندرہ پردیش میں رہتے ہیں یہ ایک ورلڈ کلاس ہورس ٹرینر کے فالوئر ہیں اور اس کو بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں تب یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ہمارے پاس دیلیر کو ٹرین کرنے آگئے آج دیلیر کا یہ فرسٹ سیشن ہے امید ہے کہ ان کی محنت رنگ لائے گی آنے والے کچھ دنوں میں جا کچھ ہفتوں میں یہ گھوڑا سدر جائے گا اس کے کچھ سیشن ہم لوگوں نے ریکارڈ کیے جو میں ہمارے دوستوں سے شیئر ضرور کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ دیلیر کے ساتھ ایموشنلی اٹیجڈ ہیں بہت لوگوں نے مجھے یہ بھی فون کیا کہ آپ اس کو بے چومت بہت نے یہ فون کیا کہ آپ مجھے گفت دے دو میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی آفر کی کہ وہ گھوڑے کے پیسے بھی دے دیں گے اور گھوڑے کی سٹیبلنگ بھی دے دیں گے مگر اس کو رکھنا مجھے ہی پڑے گا مگر میں ایسی آفرز کو لینا نہیں چاہتا محبوب بھائی اس کو پہلے راؤنڈ پیننگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک لمبا پرسیزر ہے اس کی بہت ساری پرانی آتے جا اس کے ساتھ ہوا ہوا بیٹریٹمنٹ اس میں میرا بھی رول ہوگا پچھلے جیرے سال سے تو یہ میرے پاس ہی ہے ان سب یادوں کو بھولانے میں کافی سمیں اس کے ساتھ لگنے والا ہے یہ ایک ہارڈ ورک ہے ایک کھالی بلیک بورڈ پہ لکھنا آسان ہے بجائے اس کے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں آپ مٹا دوگے پھر بھی اس میں پرانے داگ رہیں گے ہی رہیں گے یہ گھوڑا ویسے تو سٹیبل مینرز اور سب چیزوں میں بڑا اچھا تھا مگر ہمارے لئے تو اس کی یہی مین پرولم تھی کہ یہ رکاب میں پیر ڈالتے ہی لے کے بھاگنے کی کوشش کرتا اور جب یہ اس کی ریفیوزل کا من ہوتا تو یہ آگے سے کھڑا ہو جاتا تھا اور ہماری اکل کے مطابق ہم نے سارا زور لگایا مگر ہم اس کو کریکٹ نہیں کر پائے یہ ویڈیو سیریز ان لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع دے گی جو ہمارے جیسے ہی گھوڑوں سے پریشان ہیں یا یہ کہیے کہ وہ گھوڑوں کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پروپر طریقہ نہیں پتا کہ گھوڑے کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے چلیے دوستو ہمارے ساتھ بنے رہیے آنے والے ہر دن دلیر کی جو بھی امپروومنٹ ہوگی اس کے ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتا رہوں گا دلیر کی جو بھی کچھ سکتا ہے دلیر کی جو بھی کچھ سکتا ہے بیدر کی جو بھی کچھ سکتا ہے بیدر کی جو بھی کچھ سکتا ہے موسیقی 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 ہاں 선� Communication نسوم اسم نحن میں یہاں سوائے سوائے موسیقی 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 موسیقی